مرک پاکستان کی مختصر داستان پاکستان چودہ اگست ایک ہزار نو سو سنتالیس کو برطانوی ہند سے آزاد ہوا یہ آزادی ہند کی تقسیم کے نتیجے میں ہوئی جس نے برطانوی ہند کو ہندوستان اور پاکستان کے دو آزاد ممالک میں تقسیم کر دیا پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس کا دار الحکومت اسلام آباد ہے پاکستان ایک ترقی پذیر مرک ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور سنت پر مبنی ہے مرک میں کئی قدرتی وسائل ہیں جنہیں تیل، گیس، کوئلہ اور پانی شامل ہیں اس کا شمار دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں ہوتا ہے یہ ایک پیچیدہ تاریخ اور ثقافت کا مرک ہے یہاں مختلف زبانیں، مذاہب اور ثقافتیں آباد ہیں مرک میں کئی اقلیتیں بھی آباد ہیں پاکستان کی تاریخ میں کئی تنازات بھی رہے ہیں جن میں بھارت کے ساتھ فوجی تصادم بھی شامل ہے پاکستان ایک چیلنجنگ وقت سے گزر رہا ہے ملک کو معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے تاہم، پاکستان ایک امیدوں اور امکانات کا مرک بھی ہے مرک میں ایک جوان اور باصلاہیت آبادی ہے جو مرک کو ترخی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے پاکستان کی مستقبل کے بارے میں بہت کچھ انحصار اس بات پر ہے کہ ملک اپنے چیلنجوں کا کیسے مقابلہ کرتا ہے عدل ملک اپنے چیلنجوں کو کامیابی سے حل کر سکتا ہے تو اس میں ایک ترخی آفتہ اور خوشحال ملک بننے کی صلاحیت ہے